پی ڈیو ڈیو میں کرپشن کا بڑا بھانڈا پھوٹ گیا وفاقی حکومت کے محکمہ پاکستان ویکس ڈپارٹمنٹ پی ڈیو ڈیو کی جانب سے کراچی کے لیے اینائی ٹیز جاری کی گئی ہیں تاکہ شہر قائد میں ڈیڑھ ارب روپے سے زائد کی لاغت سے سیوریج، پیور بلاک، روڈ اور ویٹر سپلائی جیسے کام کیا جا سکیں تاہم چیف انڈینئر زہیر احمد اور ان کے سٹاف افسر ندیم احمد شیخ نے بحثیت ایگزیکٹیو انڈینئر کے پانچ میں سے دو اینائی ٹیز یعنی ایک ارب روپے کے ترقیاتی کام کے ٹینڈرز جاری ہی نہیں کیے ہیں اور ان کی فائلیں دبا دی گئی ہیں جبکہ باقی کے تین اینائی ٹیز جن میں اینائی ٹی نمبر ایٹی فائیو کے تحت انتیس مقامات پر ترقیاتی کام اور ان ایٹی نمبر ایٹی سکس کے تحت تین تیس مقامات پر ترقیاتی کام اور ان ایٹی نمبر ایٹی سیون کے تحت فورٹی ون ترقیاتی کام کرائے جانے ہیں جبکہ بقیہ دو ان ایٹیز کے جن میں بارہ بارہ علاقوں میں ترقیاتی کام کرائے جانے ہیں ان کے ٹینڈر ہی دبا دیا گئے ہیں تاکہ بعد میں ملی بگت سے کام کرائے جا سکے واضح ہے کہ مسکورہ ٹینڈر سولہ جنوری دو ہزار تیس کو جاری کیے گئے تھے جن میں کٹیگری سی ٹو کو کام دینے کے بجائے سی سکس جیسی کٹیگری کو کوالیفائی کر کے کراچی شہر کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہر قائد میں ایک بار پھر ترقیاتی مسائل حل نہیں ہو سکیں گے اور وفاق سے ملنے والے خطیر فنڈز میں چیف انڈینئر زہیر احمد اور ایکسین ندیم احمد شیخ اپنے بیس فیصد کمیشن کے لیے کراچی کے شہریوں سے کھلوار کریں گے حیرت انگیز طور پر سپریم کورٹ کے احکامات کی دجیاں اڑاتے ہوئے چیف انڈینئر نے ایکسین کو ہی اپنا ایس او مقرر کر دیا ہے تاکہ بندر بانٹ ایک ہی حادثے ہوتی رہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایکسین ندیم احمد شیخ کے ساتھ کراچی کے شہریوں کا پیسہ ہڑپ کرنے میں ڈویزنل ایکاؤنٹ آفیسر محمود صدیقی بھی شامل ہیں بعض ٹھکیداروں نے ٹرینڈروں کی بندر بانٹ کے خلاف انٹی کرپشن سیکریٹریٹ آف پاکستان ڈی جی ایف آئی اے کراچی زون وفاقی محتسب سمیت دیگر اداروں سے رجوع کر لیا ہے حیرت انگیز طور پر ڈویزنل ایکاؤنٹ آفسر محمود صدیقی نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار اور پانچ چارج رکھے ہوئے ہیں جن میں ہیدر آباد کا چارج بھی شامل ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ محمود صدیقی کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی موجود نہیں ہے اس حوالے سے کونٹریکٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ ٹینڈرز کو کل ادم قرار دیا جائے اور دوبارہ ٹینڈر کرائے جائیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ میں مطالبہ کیا ہے کہ ایکسین ندیم احمد شیخ کو برطرف کیا جائے اور کسی ایمندار افسر کا تقرار کیا جائے